بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی لے کے آئی ہوں اوریو کرنچی آئس کریم کیک یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتا ہے اس میں آپ کو کوئی بیکنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی ایزی لیے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا سا انجوائے کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم 1 کپ چینی ایڈ کریں 1-2 ٹیبل سپون کے قریب آپ اس میں پانی ایڈ کریں لو کلیم پہ ہی آپ نے اس کو ٹھپ کرتے جانا ہے اور چمچ آپ نے ہلاتے جانا ہے جب تک یہ ملک ہی ہو جاتی اور کرمیلائز نہیں ہو جاتی کیک میں اس کا فلیور بہت ہی زبردست کرنچی کرنچی سا آتا ہے انہینس کر دیتا ہے اس کے فلیور کو چینی ملٹ ہونے کے بعد اس طرح سے ہو جائے گی کرمیلائز ہو گئی ہے موپری اکھروٹ اور بادام جتنی بھی کونٹیٹی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں جو ہمارے سارے ڈرائی فروٹس تھے سارے اس کے اندر چلے جائیں گے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنے پلیٹ لے لینا ہے اس کے اوپر بٹر پیپر ڈال دینا اور اس کو گرم گرم ہی آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا اس کے اوپر ڈال دینا گرم گرم ہی آپ نے پلیٹ میں بٹر پیپر ڈال دینا ہے اچھے سے آپ نے پھلا دینا ہے کہ اس کی تھن سی لیئر بن جائے اس طرح سے جتنا اس کو تھن کر سکتے ہیں آپ نے اس کو تھن کر دینا اب اس کو پھلا دینا ہے اچھے سے تھن لیئر بنا دینا ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے ہم نے سارے بٹر پیپر سے الادہ کر لیا ہے اس کو بھڑک بھڑک سا اس کو کرنچ چھوڑ لینا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو پاوڈر نہیں بنایا اسی طرح سے کرنچ بنا کے آپ ایٹریک کنٹینر میں اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کیک بنائیں اور آئسکریم کرنچ بھی بنائیں تو اس میں اس کو اس کو ڈال دینا ہے اس کو میں نے فریج میں رکھنے کے بعد ٹھنڈا کر لیا ہے اب ہم اس کو وپ کریں مجھے ٹھنڈا کریں گے ہم نا کیا ہروبا کریں گے مجھے ٹانڈا کریں اندبہ ٹھنڈا کریں ا کو کسے ٹھنڈا کریں اپنے ٹھنڈا مٹا کیوں ملتے ہیں ٹھنڈا کریں ہے اور اس کو لائٹ ساپ ہاتھ سے کر لیجئے رفلی کرش کر کے اور پھر ہم نے اس کا پاوڈر بنا لینا ہے جال لے کے اس میں ڈالیں اپنے اوریو بسکٹ اور اس کا ایک فائن پاوڈر تیار کر لیے یہ دیکھیں ہم نے اس کو گرینٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں 2 ٹیبل سپون ملٹ بٹر ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لیے اب یہ دیکھیں کہ ایک پین میں نے دیا جس میں کیک بناتے ہیں اس کا خالی آپ نے کھول لے لینا اگر آپ اس طرح سے چاہیں اس کے نیچے ٹرے ہوتا ہے اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ خالی کھول لیا اور یہ میں اس کے اندر سے اس طرح سے رکھ رہی ہوں یہ ایسے تاکہ اسی طرح سے ہم کیک کو نکال لیں گے ایزی ہو جائے گا اگر آپ اس کی ٹرے کے اندر ہی بنانا چاہیں تو اس سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ جو ہمارا ہم نے یہ اوریو بسکٹ کا بنایا تھا دیکھیں کہ اس کے ساتھ میں آ سکتے ہیں 15-20 منٹ کے لئے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں جس کو 15 منٹ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا یہ سیٹ ہو چکا ہے یہ جو ہماری ہم نے کریم کو بیٹ کیا تھا یہ ڈالیں گے اس میں اور اس کو اچھے سے سیٹ کر دیں گے چاروں طرف یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کیک کے کرمز ہیں اس کا فلیور بہت زبردست آتا ہے اس میں اگر نہیں تو یہ میرا ہومیڈ ہے ڈرائی فروٹ کا کیک جو میں بنانا سکھا چکی ہوں تو آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اس کا لنکہ کو رسکرپشن میں مل جائے گا یہ میں ڈال رہی ہیں اس کے اوپر اس کا فلیور بہت زبردست آتا ہے کیونکہ اس میں ڈرائی فروٹ میں ہے کیک کا فلیور بھی ہو جاتا ہے دوبارہ سے اس کے اوپر ہم کریم لگائیں گے کریم لگا کے اس کو لیول کر لینا اپنے ہٹ پر اور یہ جو ہم نے کرنچ اپنے بنایا تھے یہ کرنچ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو باقی کی کریم رہ گئی تھی وہ اب اس کے اوپر ہم نے ڈال رہی ہیں اس طرح سے ڈیکوریٹ کے لیے ایڈ پر اس کے کرنچ ڈال دیں گے یہ جو ہم نے کرنچ بنایا تھا یہ دیکھیں جی میں نے یہ کلر فل سی بنتیز اور وہ نہیں ہیں اس کی ڈیکوریشن کے لیے ڈیکوریٹ آپ اس کو جس سے چاہیں کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جو چیز آپ کو خوبصورت زیادہ لگے آپ وہ لے لیجیے کلر فل چیز ذرا بچوں کے اکٹریکٹ کرتی ہے اور یہ چوکلر سیرپ ہم لے لیں گے اس سے ہم اس کو مزید ڈیکوریٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی اپشنال ہے میں اس کے اوپر اکھروڑ کی بھی ڈیکوریشن کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ صرف بنتیز کی بھی کر لیں اگر بنتیز کی نہ کرنا چاہیں تو آپ صرف ڈرائی فروٹس کی کر لیں جو ان سا بھی ڈرائی فروٹس آپ کے پاس آویلیبل ہو یہ دیکھیں جی بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کے لیے ہم فریج میں رکھیں گے تاکہ اچھے سیٹ ہو جائے ہم اس کو پھر سرف کریں گے اب یہ دیکھیں جی ٹائم ہمارا ہو گیا ہے سات گھنٹے ہم نے اس کو فریج میں رکھ لیا تھا اب ہم اس کو اس کے اندر سے ڈی مولڈ کریں گے یہ دیکھیں جی جو ہماری پلیٹ تھی ایزیلی اس کے اندر سے اپنے یوں نکال لینا ایسے یہ دیکھیں جی زبردست ہماری بسپاب چاہیں تو اس کے اوپر یہاں پہ اس طرح سے آپ ایک اوریو بسکٹ بھی رکھ سکتے ہیں سرف کرنے سے پہلے اس کی بیس بھی اوریو کی کتنی زبردست تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی بہت زبردست کیک ہمارا ریڈی ہوئی اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا کیک پسند آئے تو مجھے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بولئے گا بیل آئٹن کو لازمی پرس کیجئے تاکہ آپ کو میری ڈیلی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اللہ حافظ